اسلام علیکم وی برس کیا حال امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج میں ماش کی دال بنانے لگی ہوں بہت ہی اچھی اور مزیدار تو ویسے تو یہ سب ہی بناتے ہیں لیکن جو بیگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے کہا کہ چلو میں ہی بنا ہوں یہ بہت مزید ہی بنے گی اور ہمارے طریقے سے بنائیں تو بہت آپ کو پسانے گی تو اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب کریے گا اور لائک اور شیئر ضرور کریے گا تو آئیے ہم دال بنانے لگیں یہ میں نے اس میں ایک پیالی بھان کے یہ تقریباً ایک پاک کے قریب دال ہے یہ میں نے گرم پانی میں بھگو دی ہے یہ میں نے تک آدھا گھنٹہ پہلے بھگوئی ہے اور اس کے لیے میں لوں گی یہ لسن کے جمعہ چھے سے ساتھ ایک بڑا ٹماتر ہے دو درمیانے پیاز لیئے ہیں اور یہ ادرک ہے یہ ٹھیک ہے دو بڑے ٹیبل سپون پان جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں جائے گا یہ کرکا نمک ہے جو آپ کو میں نے بتایا کہ ہم لوگ یہ روز کرتے ہیں اور یہ میں نے ایک ٹیبل سپون چلی پوٹر لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے کرس چلی لیا ہے اور یہ تین ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سوکہ دنیا اور یہ ہلتی ہے ایک ٹی سپون تو اب اس کو میں کروں گی اس کو مسالہ بنانے کے لیے اور یہ سا یہ پھر جب دال بان جائے گی تو اس کے اوپر سبز ملچے اور سبز دنیا اس کے اوپر ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے لیا ہے ہماری فیملی میں ماش کی دال جب بنتی ہے تو اس کے ساتھ بوائل اڈے لازمی ہوتے ہیں تو وہ بھی میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھی ہے وہ جب پھر میں آپ کے سرک کروں گی دی شوٹ کروں گی تو پھر آپ دیکھئے گا وہ بہت اچھی لگتی ہے تو آپ یہ مسالے مسالے کو کرینڈر میں ڈال کے چاپ کروں گی بشمن لالا اور پکھر کروں گی بشمن لالا بشمن لالا بشمن لالا بشمن لالا بشمن لالا بشمن لالا جب دیگر یہ میں اس میں ڈال ہوں گی ککر میں کیونکہ میں ڈال پریشر ککر میں پکاؤں گی یہ صرف تین یا چار منٹ لگتے ہیں اس کو سٹیم کر جب دیتے ہیں تو صرف تین اور چار منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو اس میں میں ڈالوں گی آدھا کپ کے قریب ہائل کیونکہ اس ڈال کوئی بھی بنائی اس میں آئل زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈال دی ہے اب جو میں نے جو آپ کو بتائیے تھے ٹماتر لسن پیاز وہ میں نے چوکیا نہیں اور اس میں ڈالوں گی آنے رہے ہیں ہمارے جو پیاز والا میز ہے وہ تھوڑا سپاک گیا سب سے پہلے میں ڈالوں گی نمک تاکے اس میں ایسا 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 پھانو جائے اور یہ سورہ مچھے یہ سورہ مچھے سکا بنیا اور حلی یہ سارا اس میں جائے گا بسم اللہ راہم اب اس کو اچھی طرح بھی لیں گے بہت اچھے سے بھی جائے گا جب تو اس میں ڈال اور پانی میں نے ڈالنا ہے وہ اتنا پانی ڈالنا ہے ڈال میں کہ وہ بس اوپر تک پوری ڈال پانی میں بھیگ جائے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس کو ہم نے کوکر بان کر کر کھانا ہے تو وہ صرف گڑی کو دیکھ کے ٹائم دیکھ کے صرف چار منٹ میں اس کو سٹیم پر کھولی مسالہ ہمارا بھون گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا گی چھوڑ دیا اب میں اس میں ڈالوں گی ڈال اور پانی میں نے ڈال چونکے صاف کر کے بھی گئی تھی گرم پانی میں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے اب اس میں اتنا سا پانی ڈالنا ہے کہ صرف ڈال بھیگ جائے ڈال دینا بھیگ جائے یہ ہدا کا پانی ہے اس میں یہ بھی تھوڑا ہے پانی جتنا تھوڑا اگر ڈال اسی طرح ہوگی کھڑی کھڑی چپ چپ نہیں کرے گی تھوڑا سور جائے گا بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا پانی میں نے ڈالا ہے اب اس کا نمک دیکھ لیتے ہیں چکھ کے پھر اس کا ککر بند کر کے اس کو چار منٹ کے لیے سٹیم پر رکھتے ہیں چار منٹ دو سوڑا کہ دے گنیں گے چب اس کا ویٹ گھومنا چروہ گا یہ یہ ہمارے چار منٹ ہو گئے ویٹ دے ہوئے اب ہم اس کو کھون لیں اور پھر نیاد کو دیکھاتے ہو کہ دال کیسے بسم اللہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آئل اوپر آ گیا اور ہماری دال بہت اچھی ہو گئی ہے اور دیکھیں گل گئی ہے کہ کھڑی کھڑی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی سی ہو گئی ہے تو آپ ہر اس کو دی شوٹ کرتے ہیں اور انڈے ہم نے بوائل کا لی ہے تو وہ میں پھر اس کو آپ کو دی شوٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ دال ہم نے ڈی شوٹ کی ہے اب اس میں ہم تھوڑی سے گرین چلی لانے گے بسم اللہ رہمانے رہے اور جتنے فیملی میمبر ہوں گے آپ نے اتنے انڈے پوائل کرنے ہر ایکی پلیٹ میں ایک ایک انڈا جائے گا اور ساتھ آپ روٹی کے کھائیں اور بہت اچھے لگیں گے آپ کو اور اس میں تھوڑا سہم گرم سال اوپر سے سپرینکل کر دیں بسم اللہ رہمانے 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 ایک کے ساتھ میں انڈا تو آپ اس کو ٹرائی ضرور کریئے گا اور پلیز اس کا فیل بیک دیجئے گا اگر آپ کو پساننا ہے تو سبسکرائب کریئے گا اور اس کو ضرور بنائیئے گا یہ بہت اچھی ہے اور مجھے کی دان بنیئے اوکے اللہ فیس